بعض تو اس میں بہت مصارف کے قائل ہیں کہ دس طریقے سے مسارف کے حشت گانا جس کو سورہ توبہ کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ اِنَّمَ الصَّدَقَاتُ الْفُقْرَاءِ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِئِ پوری فیرز نیئے پر بگارنے کہ آٹھ مقامات ہیں جہاں پر زکاة کو پرش کیا جا سکتا ہے تو وہ جو زکاة جو عام طور پر جس کو زکاة کہا جاتا ہے اس کے پر بھی مسارف ہیں بعض فقاة تو اس کے بھی خائل ہوئے کہ یہ جو زکاة فطرہ ہے یہ بھی ان آٹھ مسارف تندر استعمال کی جاتا باز نے کہا کہ نہیں جناب اس کو آپ منحصر کریں اور صرف فقیر مومن فقیر یعنی ایک ایسا شخص جو شیعہ سناشنیر بارے ماموں کو ماننے والا ہو ساتھی ساتھ فقیر بھی ہو یعنی فقیر کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ میں کوئی کشکول ہو اور وہ صدای جدائی بلند کر رہا ہو بلکہ مومن ہے کہ وہ وائٹ کالر ہو لیکن یہ کہ اس کے پاس جو آمدنی ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ وہ اپنا یا اپنے واجب النفقہ جن کا مینٹیننس اس کے واجب ہے ان کی خرچوں کو وہ اٹھا سکے یا اتنا بینک بیلنس بھی نہیں ہے فرص کیجئے نوکری نہیں ہے بینک بیننس کروڑ ہو تو اس کو فقیر نہیں کہا جائے گا یہ بھی نہیں ہے اور وہ بھی نہیں ہے کوئی انتظام ہے کہ جس سے پیسہ جنریٹ ہو رہا ہو نہیں آلریڈی اتنا بینک بیلنس ہے کہ اس سے وہ خرچہ اٹھا سکے تو اس شخص کو فقیر قائد آئے گا چاہے یہ شخص وائٹ کالر ہی کیوں نہ ہو تو ایسے مومن کو شیعہ اسنانشنی کو کہ جو فقیر ہو ساتھی ساتھ شرابی نہ ہو احتیاط واجب کی بریانت پر اسی طرح سے بین نماز نہیں نہ ہو احتیاط واجب کی بریانت پر اعلانگیاں گناہ کرنے والا نہ ہو احتیاط واجب کی بریانت پر اور فطرے کو گناہ کے کاموں میں استعمال کرنے والا نہ ہو اگر یہ شرائط کو نہیں ہو جاتی ہیں تو اس کو پھر فطرہ دیا جا سکتا ہے